ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا جو بہت ہی دشوار اور خوفناک تھا اس جنگل میں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک گوہاں تھا زمانہ قدیم سے لوگ اس گوہے سے پانی بھرتے تھے اور اب وہ گوہاں خوش ہو چکا تھا رات کو اس جنگل سے بہت خوفناک واضح آتی تھی سب لوگ اس جنگل سے ڈرتے اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں گزرتا تھا ایک دن قریبی ریاست کے بادشاہ کی بیٹی گل جنگل میں سیر کرنے کے لئے آئی اس دن آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی تا وہ گھومتے پھرتے گوہے کے پاس آگئی تھوڑی دیر میں بہت تیز طوفان آیا پھول وہی کہیں راستہ بھٹک گئی اور اپنی کنیز سے بچھڑ گئی طوفان کم ہوا تو کنیز محل میں چلی گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی شہزادی گل گم ہو گئی ہے جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے اپنے محل کے تمام لوگوں کو گل کو ڈھوننے کے لئے بھیجا مگر شہزادی گل نہ ملی ایک دن میرو اپنے دوست کو ملنے دوسرے گاؤں جا رہا تھا چلتے چلتے رات ہو گئی وہ ایک درہت پر چڑھ کر سو گیا میرو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک جڑیا اس کے پاؤں پر چونچ مار رہی ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا جڑیا اس کے پاس آ کر بھولی تم یہاں سے بھاگ جاؤ اگر کھلی دیو نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی قید کر لے گا میرو بہت حیران ہوا کون چڑیل وہ دیکھو کوئے کے اندر میرو نے کوئے میں دیکھا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی ہے یہ شہزادی گل ہے اس چڑیلے سے قید کر کے رکھا ہے میرو نے پوچھا کیا اس کو ازاد نہیں کرائے جا سکتا جس طرح پر تم چڑے بیٹھے ہو اس کی جڑوں میں ایک توتہ ہے اس میں ہی اس چڑیل کی جان ہے اگر کوئی وہ توتہ مار ڈالے تو وہ چڑیل مر جائے گی لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ اگر اس جڑوں میں کوئی چونٹی بھی چلی جائے تو اس چڑیل کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس کو مار دیتا ہے میرو نے کہا میں اس توتہ کو مار دوں گا میرو نے اس کی جڑوں کا صحیح سے جائزہ لیا اس کے اردگرد بہت سے تنکے جمع تھے میرو نے کہا تمہیں میری مدد کرنا ہوگی کیوں نہیں بس تم یہ تنکے ہٹا دو میرو کے کہنے کی دیر تھی کہ چڑیہ نے پھرتی سے سارے تنکے ہٹا دیے میرو نے اندر ہاتھ ڈال کر وہ توتہ نکال لیا ایک دم آنتھی چلی اور ایک چڑے لمودار ہوئی میرا ایک اور شکار مل گیا وہ اپنی بھیانک آواز میں چل لائی میں تمہاری کوئی چال نہیں چلنے دوں گا اس جنگل میں صرف میرا ہی راج ہے آج تمہارا راج ختم ہو جائے گا میرو نے اس کی آنکھوں کے سامنے گرڈن مرود دی اور وہ بھیانک چڑیل تڑپ تڑپ کر مر گئی چڑیل کے مرتے ہی جنگل کا نقشہ ہی بدل گیا مرجائے وے پھول کھیل اٹھے اور تھنڈی ہوایوں چلنے لگی کہ گویا یہ کوئی باغ ہو ہر طرف پرندے جہ چہانے لگے یوں لگتا تھا کہ یہ جنگل آزاد ہو گیا ہے میرو نے کونے سے شہزادی گل کو نکالا اور اسے لے کر محل پہنچا بیٹی کو دیکھ کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی بادشاہ نے اپنی آدھی سلطلت میرو کو دے دی اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہرنے سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ